گرفتار کرنا ہے تو اس تھانے کی پولیس نے فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بھی کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے نہ ہی ایسی کو میٹنگ ہوئی ہے جس تھانے میں وہ لے کے جائیں گے ہزاروں لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے جس عدالت میں لے کے جائیں گے ہزاروں لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے یہ چپٹر بھی امنان خان پر حملے کا چپٹر بھی آپ کلوز ہی سمجھیں صدر ہے وہ ڈیٹ ان اوز کر دیں گے بیس کو اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ امنان خان پولیٹیکل کرائسز کو شدید کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اینفن نیوز نیٹورک کے ساتھ محمد کرلیا فرد جیس وقت میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بیٹ ہے اس کو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالتی معاملات پر بھی ان کی بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں تو آج ہم لوگ ان سے بات کریں گے امران خان کے حوالے سے امران خان کی گرفتاریوں کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا کچھ ٹیوٹس کچھ اس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ زمان پارک میں سارے لوگ اکٹھے ہوں تاکہ امران خان کی جو ہے گرفتاری کو رکھا جا سکے تو ان سے جانوں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں نیکسٹ الیکشنز قد ہیں اسلام علیکم دیکھیں آپ نے امران خان سب کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی میرا نہیں خیال کہ حکومت ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اس کی ایک لیزن یہ بھی ہے کہ امران خان کی زمانت خارج ہوئے تین دن ہو گئے ایٹی سی سے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بھی اٹیمٹ حکومت کے طرف سے نہیں ہوئی ہاں پولیس کی گاڑیاں ماں پہ گئیں وہ پولیس نے کا فلیگ مارچ کر رہے تھے لیکن اسلام آباد سے جو ہمارے کیونکہ اس وقت آپ بول میں موجود ہیں تو جو ہمارے یہاں پہ کرائم کو قبر کرتے ہیں اتشام آباسی صاحب ہمارے جو رپورٹر ہیں انہوں نے یہ خبر بھی دی تھی بول پہ کہ ان کی پولیس سے بات ہوئی تھی جس مطلقہ تھانے سے جہاں ان کی اف آئی آر امران خان پر ہوئی تھی گرفتار کرنا ہے تو اس تھانے کی پولیس نے فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بھی کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے نہ ہی ایسی کو میٹنگ ہوئی ہے اور میرا یہ خیال کہ امران خان کو حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے یا گرفتار کرے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ امران خان جو ہیں ان کے پر جتنی بھی اف آئی آرز ہیں جن میں ان کی گرفتاری ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے ان میں زیادہ سے زیادہ جو جسمانی رمانڈ ہے وہ چودہ دن کا ہے یہ نیب کا کیس نہیں ہے جس میں نوے دن کا جسمانی رمانڈ تھا اور چھے چھے ماہ آٹھ اٹھا ماہ لگ جاتے تھے ملزمان کے باہر آنے میں میرے یہ خیال ہے کہ حکومت گرفتار اس لیے نہیں کرنا چاہے گی حکومت پریفر یہ کرے گی کہ وہ ڈسکوالی فائی ہوں کیونکہ یہ ایک ایسے کیسز میں گرفتار نہیں کرے گی جس میں امران خان پر ایک ایسے کہ کوئی خاص کوئی الزام بھی نہیں ہے اب یہ کیا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج ہوئے اور وہ اتجاج امران خان کی امام پر ہوئے تو اس لیے اس کو اس کے پر دیشتر دفعات لگا دی اور جتنے بھی اس طرح کی کیسز ہیں ان میں جو ایبریج ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں سے جو جسمانی رمانڈ مل رہا ہے وہ دو دن کا مل رہا ہے اب ہوگا کیا پہلی بات یہ ہے کہ اگر پولیس گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ خدا نخصہ سانے مارڈل ٹون جیسا واقع ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار کر بھی لیں جس تھانے میں وہ لے کے جائیں گے ہزاروں لوگ وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے جس عدالت میں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنی حکومت کے خلاف لوگوں کے جذبات ہیں تو اس میں یہ ایک اور بلنٹر ہوگا حکومت کا تو میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے وہ امنانہان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور بجہ میں نے آپ کو عطا دیا کہ کیوں وہ گرفتار کریں گے جب انہوں نے دو تین دنی جیل میں جانے یا تو یہ ہونا کہ آپ کسی کو گرفتار کریں اور وہ لمبیر سے گلی ہو یا پھر الزام ایسا ہو کہ آپ کہیں کہ جی کرپشن ہے لوٹ مار ہے یا کوئی ایسا جور میں ہے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت ان کو گرفتار کرے گی اور باقی جہاں تک الیکشن کی آپ نے بات کی ہے میرا خیال ہے یہ جو بیس تاریخ کو صدر پاکستان آریف علوی صاحب نے جو چیف الیکشن کمیشنر کو بلائے ہے مشابرت کے لیے مجھے پتہ نہیں کہوں لگ رہا ہے کہ بیس کو وہ تاریخ بھی نوز کر سکتا ہے صدر کیونکہ ultimately معاملہ تو جانا ہے عدالت میں بیس کو اس لیے نوز کر دیں گے جو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ بیس کو نوز نہیں ہوتی تاریخ تو پھر وہ جو ایک آئینی requirement ہے وہ جو کانونی requirement ہے وہ جو election ایکٹ میں لکھا ہو ہے کہ election کمیشن کو چون روز ساہیں وہ requirement پھر پوری نہیں ہو سکتے پھر election government کے لیے اب تو کانونی requirement جو پوری نہیں ہو سکتے تو آپ نوے دن میں election نہیں ہو سکتے تو میرے خیال ہے کہ صدر نوز کر دیں گے الٹیمیٹلی معاملہ جانا سپریم کورٹ کے پاس ہے جب سدر نے نوز کیا ہوگا اور سپریم کورٹ کہتی کہ سدر نے درست کیا ہے تو وہ پھر تاریخ آخری سے شروع ہو جائے گی جس تاریخ سے انہوں نے نوز کیا ہوگا اور پھر آگر سدر یہ دے دیتے ہیں انوز کرتے تھے تاریخ تو پھر حکومت کو جانا پڑے گا سپریم کورٹ پھر الیکشن کمیشن کو جانا پڑے گا سپریم کورٹ کے جی صدر نے احکامات دے دی ہیں اور الیکشن نہیں ہو سکتے اب تو یہ ہے نا کہ ایک تحریک انصاف جانا چاہتی ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو وہ ہیں کیا نا ان کا جو صدر ہیں شویب شاہین صاحب وہ جو ہے جا رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ صدر جو ہے وہ ڈیٹ انہوں اس کر دیں گے بیس کو اور اس لیے آپ نے دیکھا ادھر یمینان خانہ نے بھی دباؤ بڑھا دیا ہے حکومت کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے ابھی رانو سنوڑا نے جو آڈیو سلائیں جسٹس مزاہر اکبر نکویس آپ کے والے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاہر صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کے ساتھ تھے جس میں سابق جو سی سی پہ بل کب تو وہ سی سی پہ دوبارہ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا آرٹر تبادلہ جو ہے وہ اس کے حقامات محتل کر رہے ہیں سپنی کورٹ نے تو اس لیے اس میں بڑا واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ نے اپنا مائنڈ دے دی ہے دیکھیں چیف جسٹس پاکستان نے پہلے پی ٹی آئی کے منہر فراقین کا کیس تھا اس میں یہ ہوا کہ چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمارکس دی انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے پوچھا کہ آپ گورنر سے مشابرت کیوں کر رہے ہیں پھر چیف جسٹس نے کہا کہ لاہور اکور کے حقامات میں عمل کریں پھر اس سے اگلے دن آپ نے دیکھا اجازو لیسن صاحب اور مظاہر علی برنکبی صاحب نے جو ریمارکس دی پھر اسی دن جو آرڈر آیا ہے وہ آپ نے دیکھا انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو کہا کہ آپ سو موٹو لیں پھر آج آپ نے دیکھا کہ سی سی پیو کے آرڈر کا جو جو تماتلہ ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا تو بعض اس طور پر نظر آ رہے ہیں عدلیہ نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے چیف جسٹس نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے لگتا یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ جو ہے وہ اس موڈ میں ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے صدیق صاحب آپ نے کہا کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن یہ آناؤنسمنٹ جو اسمبلی کے ہیں ریزولف ہوں تھی وہ جنوری میں ہو گی بارہ تیرہ تحریک کو اسمبلی ریزولف کر دی گئی تھی لیکن اس کے بعد سے ابھی تک معاملات لٹکے ہوئے ہیں پھر کےٹیکر گورمنٹ آئی ہے تو اس کو جو ہے پی ٹی آئی نے نہیں مانا اور اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہے ریا صاحب ان کو بھی نہیں مانا تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں دیکھیں اس وقت تک یہ بات آپ کی درست ہے کہ چونتیس یا پینتیس روز گزر چکے ہیں اسمبلیوں کی تحلیل کو لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ ابھی دو تین دن کا مارجن ہے انیس بیس تاریخ تک اگر الیکشن کی تاریخ نوز ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ کانونی ریکارمنٹ ویسے ہی فلفل ہو جائے گی لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ بیس سے آگے بھی معاملہ جاتا ہے بیس تیس چوبیس تک بھی جاتا ہے تو ایک ہے کانون ایک ہے آئین سپریم ہے اور آئین کی ریکارمنٹ ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے اور اگر کانون میں یہ ہے کہ چوون دن تو اس میں دو چار دن آگے بیچے ہو سکتے ہیں یعنی چوون دن کی اگر ریکارمنٹ ہے تو کمپین کے لیے اٹھائیس دن ہے تو وہ چوبیس دیا جا سکتے ہیں لیکن آئین کو تو ظاہر ہے وہ نہیں بدلا جا سکتا تو میرا یہی خیال ہے کہ معاملات دونوں صوبوں میں الیکشن کے طرف جا رہے ہیں اس کی ایک اور بھی وجہ ہے دیکھیں کونسی عدالت یہ کہے گی کہ آئین میں لکھا ہوئے نوے دن میں الیکشن ہو لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن آپ نہ کرویں کوئی مسئلہ نہیں دوسرا اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے بھلکہ اس کے ساتھ آپ ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کا منڈیٹ بڑا لیمیٹیڈ ہے وہ پالیسی ڈسٹین نہیں کر سکتے تو بارہ تیرہ کروڑ کا صوبہ پنجاب ہے ادھر کے پی کے بڑا حساس ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم عام انتخابات جو قومی اسمبلی کے ہوں گے اس کے ساتھ عام انتخابات کروائیں گے قومی سوائی اسمبلیوں کے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دس گیارہ بارہ ماہ تک ایک سال تک آپ جو ہے وہ ان کو ڈریک کریں اور ان کو نگران سیٹ اپ کلے کے چلیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے آپ دو صوبے جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ہر راکین نے جو اپنے صیفے چیلنج کیے تھے کوٹ میں اور اس کے بعد ان کو بحالی بھی مل گئی تھی پھر وہ ادھر بھی پارلیمنٹ میں بھی تو تو اب کیا اگر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں نوے دن میں اور گورنمنٹ کی امہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ ہے کہ جنرل الیکشنز کے ساتھ ہی صبح الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر کیا ردعمل آئی کا پی ٹی آئی کے لئے دیکھیں پی ٹی آئی کا تو ردعمل اب آپ کے سامنے ہے کہ بہت سے جیل بھر ہو تحریک وہ شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن معاملہ اب پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں ہے معاملہ ہے اس وقت سپرین کورٹ کے ہاتھ میں اور میں نے جیسے آپ کو شروع میں ارز کیا کہ صدر پاکستان اگر یہ نوز کر دیتے ہیں تو پھر تو معاملہ ultimate فیصلہ جو ہے وہ سپرین کورٹ میں جا کے ہونے ہیں ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس کو چیلنج کر دیا گورنر نے بھی اور اب انٹر کورٹ اپیل میں چلی گئی ہے چلا گیا الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی تو فیصلہ جو ہے وہ سپرین کورٹ نے کرنا ہے اور سپرین کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہی ultimate ظاہر ہے اور میرا خیال ہے کہ سپرین کورٹ سے ہو سکتا ہے کل جو ہے وہ بینچ کی خبر آجائے کہ سپرین کورٹ کل بینچ بنا دے اگلے ایک دو دن میں بینچ بنا دے اور سپرین کورٹ نیکسٹ ویک میں اس کیس کو لگا دے فیصلہ جو بھی ہونے وہ سپرین کورٹ سے ہونے ہیں نہ فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے نہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے پی ٹی آئی تو ظاہر ہے اس وقت اپنے تمام جو بظاہر جو کارڈز ہیں وہ کھل چکی ہیں اسمبلیاں بھی تحلیل کر چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سپرین کورٹ نے کرنا ہے اور نیکسٹ بھی کس سوالے سے فیصلہ کون ہوگا جیل بھرو تحریک کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو کارکنان ہیں وہ جیل بھرو تحریک پہ عمران خون کا ساتھ دیکھیں جیل بھرو تحریک میں اگر لاہور سے ہزار یا پندرہ سو لوگ بھی آ جاتے ہیں عدالت میں پیش کر دیا ہے آپ رہا کر دیا ہے آپ ان کی فیملی پہنچ گئی ہے آپ اندر سے خبر آرہی کہ ٹورچر کر رہے ہیں تو ایک اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان پولیٹیکل کرائسز کو شدید کرنا چاہتے ہیں آئینی کرائسز کو شدید کرنا چاہتے ہیں جتنا پولیٹیکل کرائسز بڑھے گا کانسٹوٹوشنل کرائسز بڑھے گا ظاہر ہے ایک سکوٹ ٹوٹے گا اور معاملات کسی نہ کسی نکر تو لگیں گے تو عوام کے سامنے ہیں کہ پیٹرول جو ہے اس حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک ایک سو بارہ رپے فی لیٹر جو ہے وہ بڑھ چکا ہے تو صورتحال تو عوام کو انداز ہے آپ کو بھی انداز ہے مجھے بھی انداز ہے سب کو انداز ہے کہ کیا ہے کل اس حق دار دیں منی بجٹ پیش کیا اس کے حوالے سے منی بجٹ سے ہی تو جو اب ہٹی ہوئی ہے پہلے آپ کے سامنے ہیں کہ وہ معاملہ آ گیا عمران خان والا اور وہ چلتا رہا پھر آڈیوز آ گئی اور اب تو ایک افسوسنا کی باقیہ ہو گیا ہے جو حملہ ہو گیا ہے کراچی میں تو اس لیے اب موشہ سے تو جو ہٹی ہوئی ہے لیکن عوام کو اندازہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہونے جا رہے ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے پاکستانیوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ حالات جو ہے وہ بہت شدید اور خطرناک حد تخراب ہونے جا رہے ہیں مہنگائی کی جو لہر ابھی شروع ہوئی ہے اب وہ میرے خیال ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے مہنگائی مقاو مارچ کا بھی ہے وہ کیا کریں گے مہنگائی مقاو مارچ کریں گے میرے نہیں خیال کہ آپ کو ریلیا یا مارچ اس طرح کا بڑا کریں گے اب وہ اسی طرف جائیں گے جس طرف وہ کہہ رہے ہیں جیل بھروت تحریک اور اس طرح کی ایکیوٹیز کریں گے میں نے ایک ٹوئیٹ دیکھا تھا جس میں جی آئی ٹی کے جتنے بھی ریکارڈ سے جو کہ عمران خان پر حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آپ کی دیکھیں یہ بلکل خان صاحب کی طرف سے اور پیڈیا کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ٹی کا ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے اور جی آئی ٹی کا ریکارڈ یا اس میں ٹیمپرنگ کی جاری ہے یہ چپٹر بھی عمران خان پر حملے کا چپٹر بھی آپ کلوز ہی سمجھیں اس میں کیونکہ اب اتنی تاخیر ہو گئی ہے جو کرائم سین پر جو کچھ ہونا تھا جو فرینزک ہونا تھا جو فر ہونی تھی جو تحقیقات ہونی تھی یہ چپٹر آپ کلوز ہی سمجھیں کبھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ سال نہیں ہو سکے گا یہ اسی طرح سے ایک اب کیا اس کو جو بھی نام دینا چاہیں دے لیں یہ اب معاملے سے کنفیون کے شکار رہے گا بہت شکریہ جس وقت میرے ساتھ موجود تھے صدیق جان صاحب جنہوں نے موجودہ حکومت اور عمران خان کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے مذباں نکراہ کو دیں اجازت اللہ نے کے بارے موسیقی 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 موسیقی